اس ویڈیو کے اندر ہم نیا ٹاپک اسٹارٹ کریں گے سیدیوٹو ہپنوٹک ڈرگ کر کے اس کے اندر ہم سیدیوٹو ہپنوٹک کا ایکسپلینیشن دیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کا کلاسفیکیشن کلاسفیکیشن آف سیدیوٹو ہپنوٹک اس کے ساتھ کچھ امپورٹنڈ ڈرگ ہے اس کے اسٹیکچرز ہیں جیسے فینو باربی ٹون ہے باربی چوریک ایسید ہے گلوٹیتیمائیڈ ہے پیرلڈی ہائیڈ ہے اس کا اسٹیکچر ہم دیکھیں گے پیرلڈی ہائیڈ کے یوزز ہم اس ویڈیو کے اندر کور کریں گے تو یہاں یہ ٹاپک ہم اسٹارٹ کریں گے کیونکہ یہ ٹاپک اگر دیکھیں تو سیدیوٹو دو ورڈز ہیں ایک سیدیوٹو ہے اور ایک ہپنوٹک ہے سیدیوٹو کے اندر میں اگر اس کو دیکھیں تو ڈوز کا ڈیفرنس ہے کہ سیدیشن جو ڈیولپ ہوگا اگر ہم کم ڈوز میں کسی ڈرگ کو ڈیوز کریں گے اس کی وجہ سے سیدیشن ڈیولپ ہوگا اور اسی ڈوز کو تھوڑا سا انکریز کیا تو اس کی وجہ سے ہپنوٹک ایفیکٹ ملے گا اور اگر ڈوز انکریز کیا تو جنرل انیستیٹک ایفریکٹ اس میں ڈرگ کا مل سکتا ہے اور اگر اور ڈوز انکریز کیا تو پیشنٹ کے اندر کومہ کی کنڈیشن ڈیولپ ہو سکتی ہے تو یہ ریلیٹیو ٹرمز ہیں جو ڈوز کے ڈیفرنس کے اوپر جو پیشنٹ کی انزائیٹک کنڈیشن کے اندر اور ایکسائیٹمنٹ والے کنڈیشن کو ریڈیوز کرنے کے لیے اور سلپ کو ریڈیوز کرنے والے جو پلز ہیں اس کے لیے یہ ورڈز یوز ہوتا ہے تو سہ پہلا جو ورڈ ہے وہ ہپنوٹکس ہے اب ہپنوٹکس کے اندر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہپنوٹکس یہ دونوں بھی سیڈیٹیوز ہیں اور ہپنوٹکس ہیں یہ سینٹر نروس سسٹم ڈیپریزن ڈراغ ہے جو سینٹر نروس سسٹم کو ڈیپریز کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ایکسائیٹمنٹ اور ایموشنل ٹینشن کم ہوتا ہے ایکسائیٹمنٹ اور ایموشنل ٹینشن کم ہوتا ہے تو یہاں ہپنوٹکس کے اندر ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہپنوٹکس آر سی این ایس ڈیپریزن ڈرگ ہپنوٹکس آر ہپنوٹکس آر سی این ایس ڈیپریزن ڈرگ which produce slip to reduce restlessness and emotional tension کہ ہپنوٹک سینٹر نروس سسٹم ڈیپریزن ڈرگ ہے جو slip کو produce کرتا ہے جب slip produce ہوگے تو restlessness ہے جو تھکان ہے وہ کم ہو جائے گے اور emotional tension کم ہو جائے گا تو سمپل بے میں ہم ہپنوٹک کو explain کر سکتے ہیں کہ ہپنوٹکس آر سی این ایس ڈیپریزن ڈرگ which produce slip to reduce restlessness and emotional tension ہپنوٹک آر سی این ایس ڈیپریزن ڈرگ which produce slip to reduce restlessness and emotional tension یا اس طریقے سے بھی اس کو explain کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا اگر کسی بکس میں اس طریقے سے بھی اس کو explain کیا کہ ہپنوٹک آر درگ that induce and maintain slip of sufficient duration اس طریقے سے بھی ہم اس کو explain کر سکتے ہیں کہ ہپنوٹک وہ drug ہے جو slip کو induce کرتی ہے اور سلپ کو maintain کرتی ہے اور سفیشن ڈیوریشن and optimal quality so the patient can walk easily without hangover so the patient can walk easily without hangover تو اس طریقے سے بھی ہم اس کو explain کیا کہ ہپنوٹک آر درگ that induce or maintain the slip of sufficient duration slip of sufficient duration and optimal quality so that the patient can walk easily without hangover so the patient can walk easily without hangover کہ patient آسانی سے چل پھر سکتا ہے ایسے hangover condition کے بغیر میں اور دونوں طریقے سے simple way میں تو یہ ہی ہے کہ ہپنوٹک سار سی این ایس دیپریزن ڈرگ which produce slip to reduce restlessness and emotional tension کہ ہپنوٹک وہ ڈرگ ہے جو سی این ایس دیپریزن ڈرگ سی سی سٹم کو repress کرتی ہے اور جس جو سلپ کو produce کرتی ہے جس کی وجہ سے emotional tension اور emotional tension اور restlessness کم ہوتا ہے تو یہاں اس طریقے سے اس کو explain کر سکتا ہے اس کے بعد جو اگر سیڈیٹیوز ہے سیڈیٹیوز کو میں رکھا explain کریں گے تو ڈیفرنس اس کے اندر یہ ہی ہے کہ یہ بھی ایک center nervous system repressant ڈرگ ہے لیکن یہ excitement اور anxiety کو کم کرتی ہے without inducing slip یہ excitement اور anxiety کو کم کرتی ہے without inducing slip تو یہاں ہم اس کو بہت سکتے ہیں sedatives are the drug that reduce excitement and anxiety without inducing slip sedatives are the drug sedatives are the drug that reduce excitement and anxiety without inducing slip کہ sedatives جو ہے وہ drug ہے جو excitement اور anxiety کو relieve کرتی ہے کم کرتی ہے اور without inducing slip without inducing slip hypnotic کے لیے وہ drug ہے جو slip کو induce کرتی ہے produce کرتی ہے اور sedatives جو ہے excitement اور anxiety کو کم کرتی ہے without inducing slip تو اس طریقے سے ہم دونوں کو explanation دے سکتے ہیں اب اس کا classification دیکھیں گے جیسے یہاں ہم نے mention کیا تو اس کو تین مین گروپ میں classify کر سکتے ہیں sedative hypnotic drug کو تین مین گروپ میں classify کر سکتے ہیں simple way میں اس کو کہ barbiturates number one this sedative hypnotic drug can be classified into three main groups according to their chemical structure اس کے chemical structure کے according sedative hypnotic drug کو تین گروپ میں classify کر سکتے ہیں ایک ہے barbiturates دوسرا non barbiturates non barbiturates اور third miscellaneous ہے تین گروپ میں ہم مین گروپ میں classify کر سکتے ہیں ایک barbiturates ہے دوسرا non barbiturates ہے اور تیسرا miscellaneous ہے وہ drug جو barbiturates related ہے وہ drug جو barbiturates related نہیں ہے وہ ہے اور کچھ miscellaneous drug ہے تو اس طریقے سے اس کو simple way میں تین گروپ میں classify کر سکتے ہیں barbiturates non barbiturates and miscellaneous کبھی کبھی صرف what are barbiturates classify barbiturates as example اس question کو بھی اس میں پوچھتا ہے تو اس کو اب ان آگے دیکھیں گے کہ barbiturates کیا ہے اس کو کیسے classify کر سکتے ہیں یہاں barbiturates کا classification ہے کہ barbiturates کو جب first group میں جو classify کیا اس barbiturates کو چار sub group میں classify کر سکتے ہیں barbiturates کو چار sub group میں classify کر سکتے ہیں کہ long acting barbiturates intermediate acting barbiturates short acting barbiturates ultra short acting barbiturates this barbiturates can be sub classified into four group barbiturates can be sub classified into four group long acting barbiturates intermediate acting barbiturates short acting barbiturates and ultra short acting barbiturates کہ جیسے ہم نے صندوق hypnotic اس کو تین group میں classify کیا barbiturates non barbiturates تیسرا miscellaneous اب barbiturates کو چار sub group میں classify کیا اس میں long acting barbiturates intermediate acting barbiturates short acting barbiturates ultra short acting barbiturates اب اس میں example کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں long acting barbiturates میں phenobarbitone metharbitone phenobarbitone metharbitone intermediate acting barbiturates میں butobarbitone mo barbitone short acting barbiturates میں chico barbitone pentobarbitone short acting barbiturates میں chico barbitone pentobarbitone ultra short acting barbiturates میں metho hexitone thiopentone اگر اس کا sodium salt form میں اگر اس کو use کیا تو metho hexital sodium thiopentil sodium تو یہاں کیونکہ basic drug ہے اس کا sodium salt نہیں ہے اس لئے metho hexitone and thiopentone تو اس طریقے سے ہم barbiturates کو classify کر سکتے ہیں چار sub group کے اندر اب اس کے بعد non barbiturates کو دیکھیں گے تو non barbiturates کو بھی چار sub group میں classify کر سکتے ہیں ایک تو وہ ہے جس کے اندر benzodiazepine nucleus ہوتا ہے تو اس میں benzodiazepine derivative دوسرا other hydrocyclic compounds third ہے alcohol and its derivative اور fourth ہے aldehyde and its derivative یہاں non barbiturates کو بھی چار sub group میں classify کیا ہے ایک benzodiazepine derivative second other hydrocyclic compounds and its derivative third alcohol and its derivative and fourth aldehyde and its derivative aldehyde and its derivative تو یہاں پر non barbiturates کو بھی چار sub group میں classify کیا پہلا benzodiazepine دوسرا hydrocyclic compound and its hydrocyclic and related compound other hydrocyclic and related compound third alcohol and its derivative third alcohol and its derivative اور fourth aldehyde and its derivative اس طریقے سے اب example کے ساتھ دیکھیں benzodiazepine میں ڈائزپام ہے نائٹرزپ نائٹرزپ نائٹرزپام ہے ٹیما زپام ہے ڈائزپ نائٹرزپ ٹیما زپ یہ benzodiazepine derivative اس کے اندر لکھ سکتے ہے other hydrocyclic compounds اس کے اندر glutathemide ہے methylone glutathemide glutathemide and methylone یہ example ہم لکھ سکتے alcohol and its derivative کے اندر triclophose sodium triclophose sodium eed corvilone ایک دوسرا example eed corvilone aldehydes in derivative میں paraldehyde یہ example کے ساتھ ہم اس کو لکھ سکتے اب اس کے بعد third group ہے وہ selenius میں آتا ہے جو anti-histaminic agent جو anti-allergic جس کو ہم بول سکتے تو اس میں promethazine ہے diphen hydramine یہ promethazine ہے and diphen hydramine تو اس طریقے سے ہم اس کو broadway میں classify کر سکتے sedative hypnotic drug can be classified into four three main groups first is barbiturate second non barbiturate third miscellaneous barbiturate non barbiturate and third miscellaneous اس طریقے سے ہم اس کو class example کے ساتھ classify کر سکتے ہیں اب اس کے بعد جو پوچھتا ہے what are barbiturate اس کے لیے ہم barbituric acid structure یہاں دیکھیں گے کہ barbituric acid structure کیا ہے تو اس طریقے سے اس structure draw کر سکتے ہے 1 2 3 4 5 6 position number 5 unsubstituted barbituric acid کے اندر میں یہ structure ہے barbituric acid کا تو barbiturates کو explain کر سکتے کہ barbiturates are the derivative of barbituric acid barbiturates جو ہے وہ barbiturates جو وہ barbituric acid derivative ہے barbiturates جو ہے وہ barbituric acid derivative ہے اگر اس کے structure کو دیکھیں کہ اتنا structure اگر دیکھیں گے تو یہ urea سے related ہے barbiturates are the derivative of barbituric acid it is cyclic you write and condensation product of urea and melanic acid is widely used as a sedative hypnotic drug while some barbiturates are also used as intramanus for the production of general anesthesia so let's explain what are barbiturates is simple way that barbiturates are the derivative of barbituric acid barbituric acid is a cyclic uride and it is a condensation product of urea and melanic acid it is widely used as sedative hypnotic drug while some barbiturates are intravalently used for the production of general anesthesia اس طریقے سے ہم اس کو explanation دے سکتے ہیں اب اس کے بعد ایک ڈرگ ہے phenobarbitone تو جو ہم نے جیسے اس کا structure دیکھا کہ barbituric acid کا structure ہم دیکھ رہے ہیں اس کو سامنے رکھ کر ہم phenobarbitone کا structure draw کر سکتے barbituric acid structure جیسے ہم نے دکھا ویسے ہم phenobarbitone structure یہاں draw کر سکتے یہاں same barbituric acid structure ہے یہاں ہم structure draw کریں گے phenobarbitone کا phenobarbitone اور اگر اس کا brand name اگر دیکھیں گے تو brand name کے اندر ہم اس کا لکھ سکتے ہیں luminal یہ brand name ہم اس کو یا garden یا luminal یہ brand name ہم اس کے اندر لکھ سکتے ہیں اور اس کا structure جو ہے یہاں position number 5 جو ہے یہ position number 5 ہے ہم اس کو replace کریں گے ایک hydrogen کو ethile group سے replace کریں گے اور دوسرا یہاں اس کو phenyl group سے phenyl group سے اس کو replace کیا دو hydrogen کو یہاں position جو ہے 1 2 3 4 5 position پہ ایک ethyl group ہے اور phenyl group ہے alphabetical order میں ہم اس کو لکھیں گے 5 ethyl 5 phenyl barbituric acid simple structure ہے 5 ethyl 5 phenyl barbituric acid یہ structure ہے pheno barbituric structure ہے اور اس کا brand name جائے luminal ya gardinal ہم اس کا brand name لکھ سکتے ہیں اب اس کے اگر properties دیکھیں گے جنرل property اتنا ہو نہیں کہتا اور uses دیکھیں گے تو uses میں ہم لکھ سکتے it is used as a hypnotic drug hypnotic drug it is used as a hypnotic agent it is used as جس کو scissors بولتا ہے epileptic scissors اس کے treatment میں اس کو use کر سکتے it is used as anticonvulsion and also used to treat the grand male and tonic clonic epilepsy it is anticonvulsion drug and used in the treatment of grand male and tonic clonic epilepsy and it is also used for the treatment of neonatal jaundice بچھا جب پیدا ہوتا ہے اس وقت اگر اس کو jaundice ہو جاتا ہے پی لیا ہو جاتا ہے جس کو jaundice بولتا ہے تو بچھے پیدا ہونے کے بعد پی لیا ہوتا ہے اس کے treatment میں ہم use کر سکتے ہیں اور اس کا official preparation اگر دیکھیں گے تو phenobarbitone جو ہے یہ آئی پی میں بھی ہے بی پی میں بھی ہے phenobarbitone tablet ipbp ہے ایسی phenobarbitone sodium ipbp usb ایسی ہی phenobarbitone sodium tablet injection form میں بھی ہوتا ہے تو dosage form کے اندر اگر ہم دیکھیں تو tablet form میں use ہوتا ہے injection form میں use ہوتا ہے اور plane اس میں phenobarbitone form میں اور اس کا sodium salt سیم تھوڑا سی اسی سٹیکچر کو تھوڑا سا modify کریں گے اور glutathymide کا structure glutathymide یہ structure ہم دیکھیں glutathymide glutathymide یہاں اس سٹیکچر کو تھوڑا سا modify کرتے ہیں کہ یہ nitrogen ہم نے remove کیا یہ سی double bond O same structure تھوڑا سا modify کرنا ہے اس کو numbering اگر اس کو کیا 1 2 3 4 5 6 اگر یہ دونوں group اگر اس میں نہیں ہے یہ دونوں group اگر نہیں ہے تو یہ structure glutathymide یہ structure جو ہے glutathymide اس اس کم نیم اس structure کم نیم glutathymide یہ اگر ویسے دیکھیں گے c double bond O group ہے keto group ہے ایک second position پہ ایک six position پہ اور ایک saturated compound hydrosyclic compound جس کو piperidine بولتا piperidine two six ڈائون بھی بول سکتے ہیں اس کو یہ piperidine two six ڈائون ہے اس کا common name جو ہے وہ glutathymide ہے glutathymide ہے اور یہاں دو group attach کریں گے جیسے third position پہ ایک c two h five group ہے ethyl group ہے اور ایک phenyl group ہے تو یہاں one two three یہ third position پہ ہے تو three ethyl three phenyl glutathymide three ethyl three phenyl glutathymide اگر ایسے نہیں لکھنا ہے تو glutathymide کو جیسے اب ان بتایا کہ piperidine two six ڈائون بھی لکھ سکتے یہ piperidine group ہے اور second اور six position پہ keto group ہے تو ڈائون ہم یہاں لکھ سکتے تو اس طریقے سے یہ glutathymide کا structure اور 3 ethyl 3 phenyl glutathymide یہ chemical name ہم یہاں لکھ سکتے تو یہ سمپل structure ہے phenobarbito کا structure اور یہ دونوں کا structure بہت آسانی سے ہم اس کو دراؤ کر سکتے ہیں اگر اس کو دیکھیں گے تو یہ سیدیوٹیو ہیپنوٹک ڈراغ ہے اور یہ سیدیوٹیو ہیپنوٹک ڈراغ کو ریلیو کرنے کے لیے اور انجائیٹی کو ریلیو کرنے کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اگر افیشل پروپریشن میں دیکھیں گے یہ بی 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 کا پروڈکٹ ہے ٹیبلیٹ فارم میں اور کیپسول فارم اس کے یوز لکھ سکتے اس کے بعد ایک لاسٹ پروڈکٹ جو ہے وہ پیرل دی ہے پیرل دی ہائیٹ جو اس سیلیبس میں نہیں ہے لیکن اس کے یوز اگر پوچھا کہ پروپرٹی این یوز تو پیرل دی ہائیٹ جو نیکس کمپاؤن ہے پیرا پیرا دی ہائیٹ ہے تو اس کے پروپرٹی کے اندر ہم لکھ سکتے ہیں ایک ایک کلرلیس اور سلائٹلی یلو ٹرانسپیرن لیکویڈ ایک ایک کلرلیس اور سلائٹلی یلو ٹرانسپیرن لیکویڈ اوڈر سٹرونگ این کریکٹرسٹک اوڈر جو ہے وہ سٹرونگ ہوتا ہے اس خاص قسم کی اوڈر ہوتی کریکٹرسٹک سولیڈی فائی ایٹ لو ٹیمپریچر پر سولیڈی فائی ہو جاتا ہے تو فارم دی کریسٹلائن ماس کریسٹلائن ماس اس کا فارم ہو جاتا ہے سولیوبل وارٹر مسیبل ویت ایتھنال وارٹر میں سولیوبل ہے ایتھنال میں مسیبل ہے مسیبل ویت کلورو فارم ایتھنال ایتھر ویت ویت ایل ایل کے ساتھ بھی مسیبل ہے اور اس دیکھیں گے سیدیو ہیپنوٹک سیدیو ہیپنوٹک ڈرگ کرکے یوز کر سکتے ہیں اور اس اس ایل ٹریٹمن آف اس ٹیٹس اپیلیپٹی کس جیسے انتی کنوالس درگ کے دن میں کہیں مرتبہ آ رہے ہیں جو اس ٹیٹس اپیلیپٹی کس کنڈیشن ہے تو اس کی ٹریٹمن میں اس کو یوز کر سکتے ہیں اس ٹریٹمن آف اس ٹریٹمن اپیلیپٹی اس ٹیٹس اپیلیپٹی کرکے اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ ایپی کا اور پی 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 پروڈکٹ ہے آئی پی اور بی پی میں یہ اپیشل پروڈکٹ ہے تو اس طریقے سے ہم اس کا یوز اور پروپرٹی لکھ سکتے ہیں یہ ایمپورٹن ہے جو اگزامنیشن پوائنٹ آف یو سے اس میں اگر کوششن دیکھیں گے تو بہت ایمپورٹن کوششن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فینو باربی ٹون کا بران نیم ہے اس کا اس ٹریکچر ہے اس کا کیمیکل نیم ہے اس کے یوز ہے یہ بھی اگزامنیشن پوائنٹ آف یو سے ایمپورٹن ہے اس کے ساتھ ساتھ گلوٹی دی مائید ہے گلوٹی دی مائید میں ایکسر اس کا کیمیکل نیم لکھتا ہے اور draw the structure of drug having this chemical name کہ اس drug کا structure جس کا chemical name ہے اور دونوں بھی جیسے 3 phenyl glute سے بھی پوچھتا ہے 3 phenyl 3 phenyl piper 2 6 ڈائون یہ chemical name بھی دیتا ہے اور اس structure draw کرنے پوچھتا ہے تو اس طریقے سے ہم سمپل structure اور سمپل chapter کو یہ سارے points کو ہم cover کر سکتے ہیں